پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں ہمارے ہاں آئیم اکرام پر الزامات بہت زیادہ لگتے ہیں مسجد کے جو امام ہوتے ہیں خطیب ہوتے ہیں محلے کے دو تین بندوں کو اگر کسی بات پر اختلاف ہو گیا بچے کو نہیں پڑھایا وقت پر اگر انہوں ساتھ نہ دیا وقت پر عزام نہ دے سکے ان کے والد کا جنازہ نہ پڑھایا بہت سری چیزیں ہیں جی جی تو لوگ فی سبیل اللہ بغض جو آج ہماری عوام کہے نا وہ علماء اکرام کے ساتھ ہے اسی لئے میں پہلے تو علماء اکرام کو یہ مشورہ دوں گا کہ مسجد کو سہارا نہ بنائیں ذریعہ معاش کا آپ اپنا بزنس کریں کاروبار کریں الحمدللہ ہم نے اپنی شہر کی سطح پر اس چیز کو چلائے ہوئے بھی ہے علماء اکرام جب خود کفیل ہوں گے تو کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا وہ دس نمازیں بھی نہیں پڑھائے گا تو لوگ خود پڑھائیں گے اور الزام لگانے کا موقع بھی نہیں ملے گا